اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ دوسری لوگوں نے کہا ہے کہ صرف فرض پڑھ لو سنتا نہیں خیار ہے یہ تو اسی مترفہ نہیں کہا رہے لوگوں نے نہیں مترفہ دیتا ہوئے نا میں کہاں وہاں کہ سنتا نہ پڑھو میں کہاں دوں کہنا جو دوں میں ایک پگڑی کرتا شلوار اس طرح چیزوں تے زور دینا وہاں کہ سنت ہے کرو ننگے سر نماز نہ پڑھو ادھے مقابلے چھے پگڑی اور ننگے سر دے اتبارن دیکھے رہے تو وہ تے بہت بڑی سنت ہے جو بارہ رکھتا مسلم شریفی چاہے کہ جو پڑھ لے انہوں جنتیج محل ملے گا دو فجر تو پہلے چار زور تو پہلے دو زور تو بات دو مغرب تو بات دو اشاہ تو بات سنت موقتہ ویسے حدیث ہی تے سنتا لفظی نہیں ہے نفلی نماز اور فرض نماز جڑے نفل حضور نے میشہ پڑھے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او اے گے نے سنت موقتہ او اے بارہ نے یا اس طلابہ تین ویتر نے او بھی سنت ہے مولا علیہ وآلہ وسلم کہ ویتر اہت سنت پر چھوڑو نا اے نبی الاسلام بھی مبارک سنت ہے البتہ گناہگار کوئی نہیں چیز ہوتا اسے نہیں چکتا جوڑی تو آڑی پغڑ ہے نا اوہ انہیں فرض ہوتے ہیں اے لگ گال ہے کہ بوداؤدی حدیث ہے کہ جدو کسی تے فرض اس کمی نکلی تے اوہ دے پھر نفلی عبادت سنتا تولیاں جامنگیاں اور اللہ تعالی فرشتہ انہوں کہے گا چلو اے نوہ فرض نہیں جگہ لکھ لو ٹھیک ہے یہ فرض دی کمی پوری کر دو لہذا سنتا پڑھو ضرور پڑھو لیکن اگر کوئی نہیں پڑھنا کرنا گناہ گناہگار نہیں ہے جدو تسی چھڑی اشاد ہی ستارہ رکھاتا لوگوں نے دس ہو گئے تے کنے نماز شروع کرنی ہے اسی دیکھے چوی کینٹ ہے ٹوٹل ستارہ رکھاتا نے دو فجر دے فرض چار زہر چار اثر تین مغرب چار اشادہ سٹارٹ کیتا ہے لوگوں نے پھر آستا پہلے چھوڑے جوڑی داڑی رکھوانا لوگ خود ہی پوری کر لیں دے رہے ہیں فرزان لائی دے لوگوں نے لوگ خود ہی سنتا شروع کر دیں دے رہے ہیں لیکن یہ پگڑ ہے نا اور صرف فرزان دیا بخاری مسلمی حدیث ہے ایک پینڈو صحابی آئے عرابی انہیں کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منو کوئی ایسا طریقہ دزو میں جنت ایک ٹوڑ جا ماؤں آپ نے فرمایا کہ تُو گوائی دے اللہ دے ہی کونے دی اور منو نبی مان لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تو بعد فرض نماز پڑھ فرض زکاة دے اور فرض روزے رکھ حاجدہ ذکر ہوتے جنہی کیونکہ حاجدہ تک فرض نہیں سیوایا چار چیزیں آپ نے ٹوٹل دے سیاں دوسری روایت بخاری مسلم دی ہو دے چا الفاظ نے آپ فرمایا کہ فرض نماز پڑھ ہاں تیری مرضی اگر تُو نفلی پڑھنا چاہنا ہے تے ودال ہے فرض روزے رکھ تیری مرضی اگر ودالا چاہنا ہے ودال ہے فرض زکاة دے تیری مرضی ودالا چاہنا ہے تے ودال ہے تیری مرضی اور دوسری روایت بخاری مسلم دی ہے الفاظ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جنتی شخص ویکھنا ہے اے نو ویکھ لوگو یعنی فرض پڑھنے دی جنت اون دیکھو مولویہ نے کئے دور عمری کیتی ہے وہ کہنے دنے جی سنت موقتہ جڑی ہیں یہ فرض نماز دا عصان ہے سرکار اگر عصان ہے لادہ نیت کیوں دی ہے انہوں بھی فرض کہا کے پڑھا کرو نا اور سنت دا تے لفظ فقہانے بڑھایا ہے وہاں یہ تے نفلی نماز ہے اے انہوں نے دنڈی ماری ہے سرکاری جڑا ہے سنت موقتہ غیر موقتہ اصل لفظی نفل اور نفل عربیچ کہندہ نے فالتو نو انفال مال غنیمت فالتو مال جنگ دا مقصد مال اصل کرنا نہیں سی اللہ سے لڑنا سی نال بونس مل گیا ادھا نائی انفال ہے فالتو مال جیڑی چیز دا نہ ہی فالتو ہے جاؤ کسی انپڑھ بندے کل فیصلہ کرو وہ فرض کہتو ہوگی اتھے تو انہوں کے دن ترابیہ نہ پڑھو تے روزے نہیں جہو دے تے اے انہوں نے صرف کانی کڑھائی ہے اور میں انہوں نے کانی اس طرح پھڑی ہے کہ چھڑ دو نماز میں تے سیڑھتے کرو پہلے دسو نبیل اسلام تے نفلی روزے رکھ دے سن جمرات اور سمار دا اور ریامیں بیس دے تیرہ چودہ پندرہ چند دی ٹھیک ہے اٹھ تک تسی کیا ہے کہ جڑا افتے دو روزے نہ رکھے او دے فرض رمضان دے بھی روزے قبول نہیں ہونگے جو شبال دے چھ روزے نہ رکھے او دے رمضان دے بھی قبول نہیں ہونگے کیا کرو نا اے بھی نال جھوڑے انہا اور روٹین ہی چنے نہیں کہندے کیوں وہ کہندے نفلی ہے سرکار فرض روزے بغیر نفلی روزہ نے قبول ہو جا رکھا جناب جو کرنا ہے کر لو بس ایک ٹائی فیصد زکاة کر دے جتنا مردی مال کماؤ اٹھ تک کسی نے کہا ہے کہ ٹائی فیصد زکاة اللہ بھی نفلی تسی مال کر دو زکاة قبول ہوئے گی یعنی جڑا عام مال نہیں کر دا زکاة بھی قبول نہیں ہوئے گی نہیں بس زکاة دے دو کافی ہے مال پاک ہو گیا سرکار ٹائی فیصد مال پاک ہو جائے رمضان دے روزے فرض رکھ کے خالی قبول ہو جانا نماز دے دنڈی مار دے واقعے اتھے نال بارہ اور جوڑی ہیں جہے اے کہو کہ اے کرو افضل ہے نہ کرو تامی ٹھیک ہے پڑھو میں تھے کہنا عورتہ نے جڑی وچاریاں کاریس بچیاں نو بہدی ہیں انہوں سے بڑا مشکل ہو جاندہ جہے نماز پڑھنا میں تھے انہوں نے کہا تسی جمع بھی کرو روزانہ کرو جمع مانا اور انہوں سے فتوے دو بچنے ہستے تسی جمع سوری کر لو جمع سوری ہے کہ زور آخری وقتی پڑھو اثر اول وقتی پھر انہوں نے نزدیک بھی جائز دے کیونکہ اپنے اپنے وقتی نماز ہو رہی ہے مثلا آج کل اگر زور دا وقت شروع ہو رہی ہے نا پونے چار تو اسی پڑھ لو جناب تین پہنتی تے زور پونے چار جا کے اثر پڑھ لو اپنے اپنے وقتی نماز ہو گی اس جمع نو تے انفیوی غلطی نہیں یہ کہنے ساڑھے نزدیک تے زور نال اثر پڑھنا بھی سنت ہے تین اوقات ہی چھو پانچ نمازہ پڑھ لیں گے نمازہ دے پانچ ہی نے وہ نہیں کٹا سکتے مسلم شریف اوپر تلے دس حدیثہ نے سولہ سو اٹھائی تو لے کے سولہ سو سنتیستہ کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف دے بغیر بارش دے بغیر سفر دے مدینہ شریف دے اندر زور اصدی نماز کٹھی پڑھائی اور مغرب اور اشاہ دی کٹھی پڑھائی تو تابعین نے بوچھا کہ ابن باس اے کیوں کیتا سی حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہتا کہ امت آستے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے انہیں نے گوئے نہیں کیا کہ اے اس واسک رہا سی تاکہ آخری وقت اچھ پڑھے اگر کچھ او تابعین دے قوال بھی پیش کر دیں تابعین نے کہا کہ جیو ہو سکتے آخری وقت اچھ پڑھی ہوئے یعنی اے تے لگے اگلے بندنوں زاب اچھ پڑھے لی گال ہے کہ ایک بندہ نے اسی مغرب پڑھانا سے بلایا ہے تو انہوں مغرب تو بعد بٹھا آگے رکھو تو کوئی بیٹھا رہے انہوں ڈیڑھ کا انٹوائی شاہر شروع ہوئے گی پانی منٹ پہلے ہوئے تو انہوں مغرب پڑھانا گئے یہ آسانی ہے آسانی ہے کہ بھی زہر دا وقت داخل ہوڑے تو لے کہ مغرب تو پہلے پہلے زہر اثر کسی وقت جمع ہو جائے آخری وی میٹی جنہ کرو وہ ذرا مغروع ٹائم ہے کوشش کرو اور مغرب اور اشاہ غروبی افتاب تو لے کہ فجر دا وقت داخل ہوڑے تو پہلے کسی وقت جمع کرلو اے تینوں سنت نے میرے تفصیلی دیتے ویڈیوز موجود نے اے بالکل انہیں کہانی کرائی ہے کہ یہ زہر آخری وقتی چوندیسی تھی پھر تے تنگی اور آسانیہ لے معاملات کی تو یہ دیتے کوئی ہونے اور پھر ادیج الفاظ نے بغیر خوف بغیر بارش بغیر سفر یہاں مطلب ہے کہ خوف بارش اور سفر ادیج تو اسی جمع ویسے ہی کار سکتے اوہ بھی دیتے سانے بخاری مسلمی بلا وجہ بھی کار سکتے بلا وجہ بھی سا ہے اے خود بہت بڑی وجہ ہے نا خوف بارش اور سفر اور مسلمی چاہے کہ بغیر وجہ دے بھی اینا تینہ وجہ تو بغیر بھی جمع کی تھی لیکن اے اوپن لیسنس نہیں ہے کہ لوگ ایک نبیل اسلام دا عمومی عمل نہیں جائے نائنو فالو کرنا چاہیتا ہے عمومن جس طرح شیعہ نے ایک روٹین بنائی ہے انہوں دی کتابیں جب ہی لکھئے ہیں کہ الگ پڑھنے ہی افضلہ سی جواد دکوی صاحب کو لگئے ہیں اولادہ پڑھ دینے لیکن جائز ہے سنیا نے اے زد پائی ہے کہ اوکہ نے جمع کرنا منائی جی انس صلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوطا سرکار اگر اے ایگالہ آجتے پھر اے کیوں جمع کرتے ہو نمازہ اگر تسیدہ آئے مطلب لیندے ہو پھر قرآن اجتے نماز دے پھر تین اوقات آئے جائے اگر قرآن تو تسیدہ اوقات لے رہے ہو پھر تین اوقات دے اس صاحب نال دے پھر نمازہ جمع ہو نہیں ہے نہیں اوہ دیسے ہیچ پانچ اوقات آئے نہیں تسرکار پھر دیسے ہیچ پھر جمع کرنا بھی آئے ایک ٹکٹ ہی توڑے دو مزے خراب کیتے ہیں ایک بھی نہیں رینڈ دیتا ویسے کہ اندھوں نے ایک ٹکٹ دو مزے لے رہے ہیں ایک خراب ہو گیا ایک رینڈ دیتا میں دو اغراب کرنا ہوں پھر دو ایک چیزیں تو اڑی یہ ختم ہوئی ہیں اے اللہ تعالی نے ایک کسانی دیتی ہے البتہ ناجر بلاغیش مولا علیدہ ایک خط ہے جہاں انہوں نے لکھا ہے جو شیعہ ستھ میں کہہ رہا ہے انہوں نے اپنے گورنانوں خاطر لکھیا اور پنجوں نمازانوں نے لدہ اوقات لکھے انہوں دے فجر ایس ٹیم پڑھنی ہے زہر ایس ٹیم پڑھنی ہے اثر ایس ٹیم پڑھنی ہے اوہ دے جمع جمع کوئی نہیں جا ہے اے ناجر بلاغیش خط موجود ہے مولا علیدہ ایتا مطلب ہے کہ مولا علی بھی پانچ نمازان لدہ ہی پڑھتے ہیں اے صرف جائز ہے جائز انہوں روٹین منانا جس نے بابیہ نے ننگے سے نماز انہوں روٹین منا لیا ہے موسیقی